نمسکار ڈین ایکس دھرم کرم میں شواغت ہے آپ کا رام نام کی مہمہ بتایا گیا ہے رام سے بڑا رام کا نام آج دھرم کرم پہ رام نام کی چرچہ کرتے ہیں دوستوں تریتا یوگ میں ایک بار بھگوان رام کا دربار سجا ہوا تھا رام جی کے دربار میں حنوان جی مہراج رام جی کی شیوہ میں مگن تھے حنوان جی کو رام جی کا دنیا میں سب سے بڑا سیوک بتایا گیا ہے وہ بڑی تلینتہ سے رام جی کی شیوہ کرتے تھے اسی طرح دربار میں ایک بار رشی وشوامتر پدھارے رشی وشوامتر کے آنے پر سب نے کھڑے ہو کر ان کا ابھیوادن کیا لیکن حنوان جی اس دربار میں رام جی کی شیوہ میں اتنے مگن تھے کہ ان کو دھیان ہی نہیں رہا کہ رشی ور پدھارے ہوئے ہیں سب نے اٹھ کر وشوامتر جی کا بیادن کیا لیکن حنوان جی نہیں کر پائے وشوامتر اتنے شکرودیت ہو گئے انہوں نے اسے اپنا اپمان سمجھا انہیں لگا کہ حنوان جی نے میرا اپمان کیا ہے وہ ترند بھگوان رام سے حنوان جی کے لیے مرتیدن مانگ بیٹھے انہوں نے بھگوان رام سے کہا کہ آپ حنوان کو اس اموک مان سے مرتیدن دو جو آپ کا اچوک سستر مانا جاتا ہے رام نے کہا سویکار ہے رشی ور دربار میں رام نے گھوشنا کی کہ کل سندھیا کال میں شریع ندی کے تر پر حنوان جی کو میں سویم اپنے اموک بان سے مرتیدن دوں گا حنوان جی ترند اداس ہو گئے انہوں نے پربوسری رام کے گھوشنا کو شہر سویکار کیا لیکن بھگوان رام سے دور جانے کے اداسی ان میں چھائی رہی اداسی کے حالت میں وہ گھر پہنچے گھر پہنچنے پر ماتا انجینی نے حنوان جی سے اداسی کا قارن پوچھا حنوان جی نے انجانے میں ہوئی اپنی گلتی اور شارہ گھٹنا کرم اپنی ماتا کو سنایا ماتا انجینی کو معلوم تھا کہ سمست برمان میں حنوان جی کو کوئی نہیں مار سکتا اور رام کے اموک بان سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا بڑی دوئدہ والی استطیع آ گئی ہے دھرم سنکٹ کی بات حنوان جی کو کوئی مار نہیں سکتا اور رام جی کے اموک بان سے کوئی بچ نہیں سکتا ماتا انجینی نے کہا حنوان جی سے میں نے بھگوان سنکر سے رام نام منت پرابت کیا تھا اور تمہیں یہ نام گھوٹی میں پلایا تھا اس رام نام کے ہوتے کوئی تمہارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا چاہے وے شویم رام ہی کیوں نہ ہو رام نام کی شکتی کے سامنے خود رام کی شکتی اور رام کے اموک سکتی بان کی شکتیاں محتوین ہو جائیں گی انہوں نے حنوان جی سے کہا جاؤ میرے لال ابھی سے سریو ندی کے تٹ پر جا کر رام نام کا اچھارن آرم کر دو رام رام جپنا آرم کر دو ماتا کا آشیش لے کر حنوان سریو تٹ پر پہنچ کر رام 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 رٹنے لگے شام کو سریو تٹ پر رام دربار اکتریت ہوا رام نے بار بار رام بان اپنے مہان شکتی دھاری امود شکتی بان چلائے پر حنوان جی کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا یہاں دیکھ کر رشی وشوامیتر کو شنکہ ہونے لگی وہ رام جی کے پاس گئے انہوں نے رام سے پوچھا رام تم اپنی پر نشتہ سے بانوں کا پریوک کر رہے ہو رام نے کہا ہاں گروہر تو وشوامیتر نے کہا تمہارے بان اپنا کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تب رام نے کہا گروہرہو ہنوان رام 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 کی اکھنڈ رٹ لگائے ہوئے ہیں میری شکتیوں کا اصطیت تو رام نام کے پرطاپ کے سمتھ مہتوہین ہو رہا ہے آپ ہی بتائیں گروہرہو میں کیا کروں بشوامیتر بولے ہے رام آج سے میں تمہارا سانت تمہارا دربار کیا کر اپنے آسرم جا رہا ہوں وہاں میں بھی رام نام کا جاب کروں گا ہے رام میں یہ جان کر مان کر خوشنا کرتا ہوں کہ شویم رام سے بڑا رام کا نام ہے مہا اموگ شکتی کا شاگر ہے اور سارے منطر کی شکتیاں رام نام کے سمکھ نیونتر ہے تبی سے مانا جاتا ہے رام سے بڑا رام کا نام موسیقا 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 موسیقی